السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد فاعول باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الْكُفْرَ بِالْایِمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَاللَّهَ کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اور جو کافر ہیں وہ اپنے لیے اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں خیرُلْ لِأَنفُسِهِمْ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ کبھی بھی اس کو بہتر نہ سمجھیں اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا ہم تو ان کو محلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لیے رُسْوَاکُنْ عَذَابِ ہے اس سورہ عمران کی آیت نمبر 177 اور 178 یہاں سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور ان دونوں آیات کا اپنے مضمون کے اعتبار سے اس سے ماہ قبل آیت یعنی آیت نمبر 176 جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اسی کے ساتھ تعلق ہے اور عمومی طور پر سورہ عمران کا یہ وہ مقام ہے جہاں یعنی آیت نمبر 120 سے لے کر 180 تک یہ مضامین کے اعتبار سے سورہ عمران کا وہ حصہ ہے جہاں غزوہ احد کے اوپر تفسرہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کا کردار بالخصوص اور پھر یہود کا کردار یہود مدینہ اور منافقین مدینہ کا کردار اس کو بھی بازے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا ہے اور اس رویہ سے جو مسلمانوں کے اوپر نفسیاتی اور عملی اثارات ہو رہے تھے ان کے حوالے سے اللہ کریم ہدایات دے رہے ہیں یہ پورے کی پوری یعنی آیت نمبر 120 سے لے کر 180 تک یہی مضمون چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں جو اس سے ماہ قبل کی آیت تھی جو ہم نے پہلے پچھلے سبق کے آخر پر پڑھ لی وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کفر کے لیے دور دھوپ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی دنیا میں اگر کوئی ان کی نیکیاں ہیں تو وہ ساری کے ساری اپنے نیکیوں کا بدلہ ادھر ہی لے لیتے ہیں آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابُ عَذِيمُ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت میں آیت نمبر 176 میں فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے عذاب العظیم بڑا عذاب ہے اگلی آیت آیت نمبر 177 میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ عَذَابُ عَلِيمُ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس سے اگلی آیت آیت نمبر 178 میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ مُحِينُ ان کے لیے رُسْوَاقُنْ عذاب ظاہر عذاب تو ایک ہی ہوگا اس کی مختلف خصوصیات ہوں گی وہ دردناک بھی ہوگا وہ بڑا بھی ہوگا اور وہ رُسْوَاقُنْ بھی ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو منافقین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سرگر میں عمل ان کی مختلف خصوصیات کے حوالے سے کہ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْعِمَانِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیر یہ ہے کفر کو خرید بیٹھے ہیں چاہے یہ یہودی ہیں یہودی بھی تو جانتے بوجھتے ہوئے لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّعَ ظاہر ہے جو لوگ کفر ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیر دیتے ہیں اور کفر پر اپنا فکر اور عمل کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گویا ایک برسرے پیکار ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی کا نقصان تو ہوگا جب دو فریق آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں تو ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسی طرح اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا کچھ بگاڑنا یا نہ بگاڑنا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بتانے کا مقصد یہ ہے اور عیسائیت کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّعَ اس لیے کہ من قَانَ لِلَّهِ قَانَ اللَّهُ لَهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جنگ تو عزل سے جاری ہے اور یہ ابتک جاری رہے گی اور جو اللہ والے ہوتے ہیں دشمنانِ اسلام وہ چاہے منافقین میں سے ہوں یا کسی بھی قبیل سے ہوں وہ کبھی بھی اللہ والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّعَ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیا مطلب الٹا ان کا نقصان ہوگا اب ظاہر ہے دو فریق جب ہم برسرے پیکار ہوں گے تو ایک کا نقصان تو ہوگا تو نقصان ان کا ہوگا ان کے لئے عذاب عظیم بھی ہے ان کے لئے عذاب علیم بھی ہے ان کے لئے عذاب مہین بھی دردناک عذاب بھی بڑا بھی اور رسوا کن بھی یہ ساری یعنی گویا وہ اس مقابلے میں اس چپکلش میں اور یہ جو آویزش ہے حق اور باطل کی اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہوگا اور اس نقصان کو وہ صرف دنیا تک نہ سمجھیں اصل نقصان وہ ہے جو آخرت میں ہوگا اگر دنیا میں کوئی وقتی کامیابی ان کو مل جاتی اور وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو سٹیبل محسوس کرتے ہیں تو اس بات سے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑی نہیں رہا اور وہ یہاں دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی وقتی کامیابی ان کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر اس بات کا گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لے انفسے ہیں جو ہم ان کو مولت دیتے ہیں یہ ان کے لئے بہتر قطع ان ان کے لئے بہتر نہیں ہے اس لئے کہ انما نملی لہم لیزدادو اسما ظاہر ہے جو کافر کفر پر ڈٹا ہوا ہے جس نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اہمیت دے دی ہے اور وہ کفر کے لئے دور دھوپ کر رہا ہے ساری سرگرمیاں اس کی کفر کے لئے ہیں تو جتنی اس کو زندگی ملے گی جتنی اس کو مولت ملے گی وہ کیا کرے گا گناہ ہی کرے گا نیکی ہیں تو وہ کرنے سے رہا اس لئے کہ اس کا جو لائف ٹریک ہے اس کا جو زندگی کا راستہ ہے وہ اس بنیاد پر ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی نیکی کرے اس کو تو یہ سوچ ہی نہیں آتی وہ جتنا عرصہ زندہ رہے گا وہ گناہ ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو ان کو مولت دے رہے ہیں یہ اللہ کا قانون امحال ہے جس کا تذکرہ میں نے سابقہ سبق کے آخر پر بھی عرض کیا یہ اللہ کا قانون امحال ہے کہ اللہ تعالیٰ مولت دیتا ہے اور پکڑنے کا ایک اللہ کا اپنا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آہستہ آہستہ کر کے ان کو پکڑتے ہیں لیکن جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اللہ کی منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے اور یہ اللہ کا پکڑنے کا انداز ہے دنیا میں کسی وقتی کامیابی کو دیکھ کر آپ کافروں کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ تَقُلُّبُ الَّذِينَ كَافَرُوا فِي الْبِلَادِ کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھر نہ ہو یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کریں اس لیے کہ مَتَعُنْ قَلِيلِ فُمَّمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ یہ تو چند دن کی بات ہے اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَلْمِحَادُ وَهُوتِ ہی بُرَا ٹھکانہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک گناہ بڑھتے جائیں گے ظاہر ہے جتنی عمر زیادہ ہوگی جتنی مولت زیادہ ملے گی کفار کو اتنا زیادہ گناہ کریں گے اتنا زیادہ عذاب بڑھے گا تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لئے بہتر ہے حقیقت میں ان کے لئے اور زیادہ برا ہے جتنا کافر جلدی مر جائے اس کو فائدہ ہے تو اس کے کناہ کم ہے مومن جتنا دیر جتنی اس کو زندگی ملے مومن اس میں نیکیوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو دعا سکھائی ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے اور صبح و شام کے اذکار میں ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی جامع دعا ہے کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصلح لی دینی اللہذی ہوا عصمت و امری واصلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی واصلح لی آخریت اللہتی فیہا معادی واجعلی الحیات زیادت اللی فی کل خیر واجعلی الموت راحتلی من کل شہر اللہ میرا دین اچھا کر دے میرے دین کو ٹھیک کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے میری ساری پروٹیکشن تو میرے دین کی وجہ سے اور میری دنیا بھی اچھی کر دی جس میں مجھے رہنا ہے اور میری آخرت بھی اچھی کر دی جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے واجعلی الحیات زیادت اللی فی کل خیر اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو گناہ میں اضافے کا باعث نہ ہو خیر میں اضافے کا باعث واجعلی الموت راحتلی من کل شر اور اللہ موت میری ایسے بنا جو ہر قسم کے شر سے میرے لئے راحت کا سامان بن جائے اللہ اکبر تو یہ جو محلت کفار کو ملتی مومن کو جو محلت ملتی ہے تو وہ اس کے لئے خیر میں اضافے کا باعث بنتی ہے کافر کو جو محلت ملتی ہے تو وہ اس کے لئے گناہ میں اضافے کا باعث بنتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیال نہ کریں یہ تو قوت ان کو معلوم ہی نہیں ہے سورہ مومنون میں فراؤں بلہ یہ شہرون ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان کے لئے کوئی اچھائی تھوڑی لائیں گے نصار اللہم فی الخیرات کیا ہم ان کے لئے بھلائیاں زیادہ کریں گے جبکہ وہ تو اپنے کرتوت جو ہیں وہ کفر والے کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھلائیاں تو زیادہ نہیں ہوں گی اللہ اکبر ما کان اللہ لیذر المؤمنین على ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیطلیاکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولہی من یشعہ فآمنوا باللہ ورسولہی وانتو منو وتتقو فلکم اجرن عدیب اور اللہ تعالی ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ جس حالت میں تم تھے یا جس حالت پر تم ہو اسی پر چھوڑ دے کہ اللہ تعالی ایسے کیسے چھوڑے حتی یمیز الخبیث من الطیب اس وقت تک اللہ تعالی نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تعالی ناپاک اور پاک کو الگ الگ ممتاز نہ کر دے اس میں فرق نہ کر تمیز نہ ہو جائے حتی یمیز الخبیث من الطیب اور جب تک یہ نہ ہو جائے علیہ دہ علیہ دہ نہ کرے اللہ تعالی اس وقت تک ایسے نہیں چھوڑ سکتا یہ غزوہ عہد کے اوپر تفسرہ ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں مسئیبتیں نہ آئیں اگر عہد جیسی حضیمتیں نہ اٹھانی پڑیں اگر اس طرح کی آزمائشیں تمہارے اوپر نہ آئیں تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون ہے اور منافق پہلی دفعہ جو کھل کے سامنے آئے تھے وہ غزوہ عہد کے موقع پر آئے تھے یعنی الگ ہو گئے تین سو لوگ اور عبداللہ بن نبیلے کے الگ ہو گیا تو یہ خبیث اور طیب الگ الگ ہوتے ہی نہ اگر یہ عہد کا موقع نہ آتا لہٰذا اس کے تبصر میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی تمہارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ اصل میں خبیث اور طیب کو الگ الگ کرنے کے لئے ہوتے ہیں مومن الگ ہو جائیں کافر الگ ہو جائیں تو ظاہر ہے اس کا پتا تو اسی وقت چلتا ہے جب حالات ابنورمل ہوتے ہیں جب حالات جو ہیں وہ عام نہ رہیں خاص حالات ہوں جب مسئیبت پڑتی ہے پھر بتا چلتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے عام حالات میں تو جس سے مرضی پوچھ لے ہو کہتا ہے مومن اگر یہ خصوصی حالات نہ ہوتے اگر جنگ کی اس طرح سے بادل نہ مندلاتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کفار اس طرح سے نہ آتے دیکھیں ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے واللہ علیہ کل شہن قدیر ہر طاقت اللہ کے پاس ہے اللہ چاہتا تو ابو سفیان تو اس لشکر کو جو عہد کے موقع پر آیا تھا اس لشکر کو اللہ تعالیٰ راستے بھی تباہ بر باد کر دیتا اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کفار کو یہ طاقت ہی نہ دے کہ مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے اللہ چاہے تو خود مٹا سکتا ہے ان کو لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مٹاتا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے امتحان کا آزمائش کا لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑنا ہی نہیں تھا آزمائش کرنی تھی تاکہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں اس کے دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی مضیبت آئے آزمائش آئے اس موقع پر پتا چل جاتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے یا منافق ہے عام حالات میں نہیں پتا چلتا خاص حالات میں پتا چلتا اللہ حکم اس کا مطلب ہے عام حالات میں اپنے آپ کو مومن کہنے والے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عام حالات میں مومن کہتے ہیں تو اس وقت اصل میں ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ میں مومن ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے موقع کو گواہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے موقعوں پر اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کی ایسی آزمائش سے بچائے کہ جب آپ اپنے ایمان پر قائم نہ رہ سکیں اور یہ ایک بڑا ہی خطرناک موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھوڑتا نہیں ایمان کی آزمائش تو ہوتی ہوتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس کی آزمائش نہ ہو البتہ آزمائش کے طریقے کار مختلف ہوتے ہیں مختلف حالات میں اور ہر وقت ہر لمحہ لائنہ پورا ہے ایمان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور کفر اور نفاق کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر موقع پر یہ جاجتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مومن اور منافق کو پہچاننے کے لئے اللہ تعالیٰ غیب کی بات تمہیں ویسے ہی بتا لیتا ہے یعنی جنگ نہ ہوتی غزوہ اہد نہ ہوتا مسلمانوں کو نکلنا نہ پڑتا اور نکلتے ہوئے یہ اختلاف رائے نہ ہوتا اور عبداللہ بن عبائی جو تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہوا اور پتہ چلا یہ منافق ہے یہ نہ ہوتا بلکہ اس کی بجائے یہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ دوسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیب کی بات تمہیں ویسے ہی بتا دیتا وہی آ جاتی کہ یہ تین سو بندین منافق ہیں ہزار میں سے یہ تین سو منافق ہیں اور یہ سات سو جو یہ ٹھیک لوگ ہیں یہ غیب کی بات بتا دی جاتی اب یہ جو غیب ہے یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع دے دیتا تمہیں خبر دے دیتا غیب کی کہ کون منافق ہیں یہ دل کا محملہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو نہیں سمجھ آ سکتی کہ کون مومن کون کافر کون منافق تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا تھا فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بتائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا کیوں نہیں بتاتا اس لئے نہیں بتاتا کہ اصل جو امتحان ہے شعور کا اصل جو امتحان ہے وہ تو غیب پر ایمان کا امتحان ہے جب اطلاع ہو گئی تو پھر وہ غیب تو غیب نہ رہا نا جو امتحان ہے وہ غیب کا ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ سورہ بقرہ کے امتدار میں ہم نے پڑھا تھا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اطلاع پر ایمان نہیں رکھتے غیب پر ایمان رکھتے چونکہ اللہ نے ایمان کا قانون یہ بنایا ہے کہ وہ غیب پر ہونا چاہیے اس لئے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اللَّذِينَ تُمْهِ غیب کبھی نہیں بتاتا دو ہی باتیں ہو سکتی تھیں ایک یہ کہ غیب کے ذریعے سے بتا دیا جاتا اور دوسرا ہی ہے کہ عملاً ایسی مشکل ڈالی جاتی جس کے ذریعے سے مومن اور کافر مومن اور منافق الگ الگ ہو جاتے تو اللہ تعالی نے بتانا تو ہے نہیں غیب کو اطلاع نہیں بنانا ہاں کچھ باتیں اللہ تعالی اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے کچھ رسولوں کو جس کو چاہتا ہے یعنی رسولوں کو اللہ چنتا ہے ان کو کچھ بتا دیتا ہے اور یہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا کہ یہ مومن ہیں یہ کافر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقعوں پہ بتایا بھی گیا اور یہ علم غیب نبیوں کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کی مفصل بحث آئے گی انشاءاللہ سورة الانعام کی آیت نمبر 69 کے تحت جہاں اللہ تعالی فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ ساری جو غیب کی کنجی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو وہاں یہ بحث آئے گی کہ غیب عالم الغیب صرف اللہ کی ذات البتہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے کچھ بتا دیتا ہے لہٰذا یہ جو اعتقادی منافق کا معاملہ ہے یہ تو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اعتقادی منافق ہو اس لئے کہ ہم جانے نہیں سکتے البتہ کچھ نشانیاں بتا دی ہیں کہ اربعن من کن نفی کان منافقا خالصا جو چار نشانیاں جس میں ہوگئے پکتا منافق اور یہ عملی منافق اور اعتقادی منافق کے بارے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بتایا گیا عبداللہ بن عبایہ کے بارے میں بتایا گیا اور لوگ کے بارے میں بتایا گیا اور ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے دس بارہ پندرہ منافق جنہوں نے سازش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتایا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام کسی کو اور کو نہیں بتائے صرف اسے ایک صحابی کو بتائے اور اس کو بھی منع کر دیا کہ کسی اور کو نہیں بتانا اور انہوں نے پھر نہیں بتایا کسی کو البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ و اکبر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے یعنی اس طرح کی یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا وَلَكِنَ اللَّهِ يَجْتَوِي مِنْ رُسُلِ عَلَى مَيْشَاهُ وہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے یوسف علیہ السلام کا کچھ پتا نہیں چلا حالانکہ قریب کنان کے کومے میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے چلے گئے مصر پہنچ گئے بڑے ہو گئے اور اتنا عرصہ یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے روتے رہے لیکن ایک دم جب کمیز چلی ہے مصر سے تو خوشبو آنی شروع ہو گئی جب پورے یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے تو خوشبو نہیں آئی اب خوشبو آنی شروع ہو گئی کہ وہ وہاں سے چلے خوشبو آ گئی ہے اب یہ ہے وہ بات ولیکن اللہ یجتبی بررسول ہی وہ یہ شاہو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے اور جتنا بتانا ہوتا ہے اتنا بتا دیتا ہے اصل علم اللہ کے پاس ہے وہ صرف رسولوں کو بتاتا ہے ساری دنیا کے غیب کو اطلاع میں شامل نہیں کرتا اس لیے کہ ایمان کا حصول یہ ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ غیب کی طرف تم دھیان نہ دو اور اس بات کی طرف سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے ہمیں پتا چل جائے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ منافقین مدینہ اور قریش مکہ دونوں اعتراض کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو اس کو کیوں نہیں اس کا اللہ بتا دیتا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اور کون منافق ہے یہ مدینہ کے منافق بھی اعتراض کرتے تھے کہ نفاق کے بارے میں اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس کو نفاق کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں ہو جاتے کیوں نہیں اللہ بتا دیتا اور اسی طرح جو قریش مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ مومن اور کافر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے شبے کا اضالہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا ہے جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے البتہ تمہارے لیے یہ تمہارا ایریا ہی نہیں ہے یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ تم اس طرف بیٹھے رہو اور سوچتے رہو کہ اللہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا کیوں بتاتا ہے کیوں نہیں بتاتا کتنا بتاتا ہے کتنا نہیں بتاتا یہ تمہارا ایریا نہیں ہے بات کرنے کا تم کیا کرو فآمنوا باللہ ورسولی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیاو اور باقی باتوں کو تم چھوڑ دو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرُونَ عَدِيمُ اگر یہ روش تم اختیار کرو گے تقوے کی اور ایمان کی اللہ اکبر یہ ایمان اور تقوہ اکثر جگہوں پر کٹھایا ہے قرآن پاک میں کمز کب چار مقامات ایسے ہیں جس میں ایمان اور تقوہ وَلَوَنَّا حَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقوے کی روشی اختیار کرو گویا ایمان اور تقوہ ساتھ ساتھ اور ایمان کیا ہوتا ہے اور تقوہ کیا ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلات ذکر ہو چکی اس کے صرف باہمی تعلق کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک نکتہ کہ ایمان اور تقوہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے صرف سطح کا فرق ہے یعنی ایمان ابتدا ہے اور تقوہ انتہا ہے اور جب ایمان سے انسان تقوے کی منزل کی طرف چل پڑتا ہے تو راستے میں سارا تقوہ ہی ہے اس کی سطح کوختلف ہے ایمان مان لینے کا نام ہے اور مان کے اس راستے پر چل پڑنے کا نام جب انسان چل پڑتا ہے تو وہ متتی ہوتا ہے کس راستے پر چلتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا رستہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا رستہ ہر وہ شخص جس کی زندگی کا ترجیحی نقطہ یہ بن جائے کہ میں نے ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرنا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا زندگی کا منحج یہ تیہ تا جائے وہ متتقی ہوتا ہے اور یہ تیہ اس کا پاتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے جو مان لیتا ہے اللہ کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لہذا ان کا آپس میں یہ بہمی تعلق ہے کہ ایمان ابتدا ہے تقوی انتہا ہے لیکن یہ سارا سفر ایمان اور تقوی کا اکٹھے چلتا سطح کا فرق ہے یعنی ایمان اور تقوی شروع میں بھی ہوگا ایمان اور تقوی آخر پہ بھی ہوگا کہیں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا اور اس کو زیادہ کرنے کا طریقہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین ہیں یہ پوری شریعت جو ہے پورا دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں یہ پورا کا پورا طریقہ ہے ایمان اور تقوی کو بڑھانے روزہ رکھو لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَارِ الْفَحْكَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ برائیوں سے روکنے کی چیز نماز ہے روزہ رکھو تَتَّقُونَ اُعْبَدُ اللَّهُ اللَّهُ کی بندگی کرو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي عَوْدُ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم اس رب کی بندگی کرو جس میں تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق فرمایا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ ایک ٹریک ہے آپ چلتے جائیں گے اسی ٹریک لہٰذا یہ ٹریک کبھی عمل کی وجہ سے آگے ہو جاتا ہے انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور عمل میں کمی ہو جائے تو انسان پیچھے بھی آ جاتا ہے یہ ہر وقت یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ فکس ہو گیا بس آ گیا اور بس ختم ہو نہیں ہر وقت یہ پوری زندگی کی جد و جہد ہے ایک لے ایک عمل کیا یہ بڑھ گیا ایک برائیگی کم ہو گیا ہر وقت بڑھتا رہتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا گویا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے آمال کے ساتھ لہذا کوئی شخص جو ہے وہ اس ٹریک پر چل پڑے گا جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اللہ کی رضا بندی حاصل کرنے کا ٹریک ہے تو متقی ہے اور اس کی بنیاد ایمان کے علاوہ اور کسی چیز پر رکھی نہیں جا سکتی اور ایمان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لینا اس لئے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان کر اس ترجیحی منحج پر زندگی گزارو گے فَلَكُمْ عَجِرُ النَّعَظِیمُ تو تمہارے لئے بڑا عجر ہے بس تم یہ کرو یہ تمہارا کرنے کا کام یہ ہے غیب کی باتیں اس طرح کی جو ماباد التبیعی باتیں ماباد الفطرت باتیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ان کے اندر سر کھبانے کی ضرورت نہیں ہے تم ایمان لاؤ اور آگے چل پڑو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور نہ گمان کریں وہ لوگ يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس چیز میں جو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو ہوا خیر اللہم کہ یہ بخل کرنا ان کے لئے بہتر ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لئے بہتر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ ان کے لئے بدترین چیز ہے بہت بری چیز ہے سَيُتَوَّقُونَ ان قریب توق پہنائے جائیں گے وہ لوگ مَا بَخِلُو اس چیز سے جس کا بخل کیا تھا انہوں نے کنجوسی کی تھی بِهِ یوم القیامہ اس چیز کے ساتھ قیامت کے دن ان کو توق پہنائے جائے گا وَلِلَّهِ مِیرَاسُ اُسَّمَاوَاتِ وَلَرْز اصل میراس اور اصل ملکیت زمین و آسمان کی وہ اللہ ہی کی ہے وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عامال سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو بخل یا باخلہ یا بخلو باخلہ یا بخلو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا یا انسان اپنی حاصل کردہ چیزوں کو ان مواقع پر روک لیے اہلِ لغت نے یہ لکھا ہے ان مواقع پر روک لینا جن مواقع پر روکنا نہیں چاہیے تو کوئی بھی چیز اللہ کی عطا کردہ ہر چیزی اللہ کی عطا کردہ اس کو جب آپ روکتے ہیں تو یہ بخل ہے اور یہ انفاق کی زد ہے اصل میں انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا بخل کا مطلب ہوتا ہے روک لینا لہذا کسی بھی چیز کو جب آپ روک لیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ حقوق واجبہ جو انسان کے اوپر واجب ہے حقوق ادا کرنا ان کو نا ادا کرنا ان کو روک لینا تو یہ بخل کہلاتا ہے اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میں ہوتا ہے بخل یہ صرف مال میں نہیں ہوتا ہر وہ چیز جو لگانی اور خرچ کرنی ضروری ہے جو ہمارے ذمہ ہیں کہ اس کو خرچ کرو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ آپ کی صلاحیت ہو جب اس میں سے آپ کوئی بھی چیز روک لیں اور چاہے مال ہو جب آپ اس کو روکتے ہیں تو یہ بخل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی روک کے رکھتا ہے اس کے ساتھ دو لفظ اور سمجھ لیجئے ایک لفظ ہے شخ بخل کے ساتھ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ وَمَنْ يُوْقَ شُفْحَ نَفْسِي فَوْلَائِكَ دوسرا شاید سورہ حدیث کے اندر سورہ تغابل میں سورہ تغابل میں اور سورہ حشر میں اسی طرح سورہ نشاء کے اندر وَأُوْحَ زِرَةِ تِلْأَنفُسُ الشَّحْحَ کہ اللہ نے نفسوں کے اندر شخ رکھی ہے اب شخ کا معنی بھی بخیلی کرتے ہیں لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور بخل کا معنی بھی کنجوسی ہے ان دونوں کا فرق سمجھ لیجئے شخ اصل میں اس احساس کا نام ہے اس قلبی جذبے کا نام ہے جس کے تحت انسان بخل کرتا ہے بخل عملی طور پر روک لینے کا نام ہے اور جو شخص بخل کرنا چاہتا ہے بخل کی بنیاد شخ بنتا ہے دل میں شخ ہوتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے بخل کرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو شخ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شخ نے پہلی امتوں کو شخ کی وجہ سے امتیں ہلاک کر دی کہ ان کے دل کے اندر یہ روک لینے کا جذبہ تھا کہ میں روک ہوں روکتا کیوں ہے انسان اس کو روکتا اس لئے ہے تاکہ اس کا خزانہ جڑ جائے اس کو کہتے ہیں کنز اور کنز کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک شخ ایک بخل اور ایک کنز یوں کہہ لیجئے کہ یہ ترتیب یوں بنتی ہے کہ انسان کے دل میں شخ ہو تو وہ جوڑتا ہے مال وہ روکتا ہے روکتا کیوں ہے تاکہ جڑ جائے اور کنز بن جائے اور اللہ تعالی نے فرمایا جو روک رکھتے ہیں اور جوڑتے ہیں اس کو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان کو دردنات عذاب کی خبر دیتی اب یہ شخ ہو یا بخل ہو یا کنز ہو بنیادی طور پر یہ ایک ہی عمل کے تین مراحل شروع ہوتا ہے شخزیں اور جاتا ہے کنز تک شخ ہوگی تو وہ بھی برباد کر دے گی اور کنز ہوگا اگر بخل ہوگا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو بھی بخل کرے گا روکے گا مال حتیٰ کہ زکاة بھی نہیں دیتے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو اللہ تعالی نے من آتاہ المال جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو لیکن وہ مال کو ولم یعدی زکاة ہو اس کی زکاة بھی نہیں دیتا اس کو اللہ کے رستے میں ویسے خرچ کرنا تو دور کی بات ہے زکاة بھی نہیں دیتا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے مال کو ایک زہریلے سامپ کی شکل دے دے اور وہ سامپ کی شکل میں ممثل ہو کے آئے گا اور آ کے گردن کے گرد ایک توق کی شکل میں اس کی گردن کے گرد یعنی توق کی شکل میں وہ لپٹ جائے گا اور پھر اس کی باچوں کو پکڑ کے یا خوزو بے لحظہ متعہ اس کی باچوں کو دونوں جبروں کو یوں پکڑے گا اور اس کو کہے گا انا مالوکا و انا کنزوکا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا جوڑا ہوا مال خزانہ کنز کا مطلب ہے جوڑا ہوا مال جس کو آپ جوڑ رکھتے ہیں تو یہ میں وہ مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد آپ نے بخاری شریف کے عدیث ہے آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی گویا کہ یہ وہی توق ہے مال ہی دنیا کا مال جو انسان روک رکھتا ہے اور اس کو کنزو بناتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اسلام کی معیشت انفاقی معیشت ہے سودی معیشت جو ہے وہ کسبی معیشت ہے انسان کما کما کے جوڑتا چلا جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وہ اسباب بناتا ہے جس سبب سے بھی دے جو بھی ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے تو مومن خرچ کرنے کی طرف دھیان دیتا ہے کافر جوڑنے کی طرف دھیان دیتا ہے اور یہ ہوتا ہے دل کی بخیلی کی وجہ سے اب یہ دل کی بخیلی ہر شخص میں اس سے کیسے بچا جا سکتا وَمَنْ يُوقَ الشُفْحَ نَفْسِ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَأُوْ حَزِرَةِ الْأَنفُسُ الشُفْحَ یہ تو موجود ہے ہر دل کے اندر جب ہر دل کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان بائی نیچر بھی کنجوس ہو سکتا ہے وہ جو حدیث ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول مومن بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فائد نام ہو سکتا یعنی کسی کی طبیعت اللہ نے بہت خرچ کرنے والی بنائی ہوتی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ خرچ کرنے والا نہیں بنایا ہوتا اس کی طبیعت ایسی ہوتی تو اگر طبیعت ایسی ہو جائے تو کیا پھر وہ بھی توق پہنائے جائے گا نعوذ باللہ من ذالک اور پھر رہ گئی دل کی جو شوح ہے شوح نفس انسان کے دل میں لالچ تو آئی جاتا ہے ہر شخص کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ ہر نفس کے اندر شوح رکھی ہے اللہ نے ہر نفس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو یہ جذبہ موجود ہونا یا بائی نیچر انسان کا اس طرح ہونا یہ انسان کے لئے کسی عذاب کا باعث نہیں ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعب العمان جو امام بہقی نے اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاسن محلقات تین چیزیں ایسی ہیں جو برباد کر دینے والی بلکہ پوری روایت میں ہے سلاسن منجیاتن یا منجیاتن تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو برباد کر دینے والی اور برباد کر دینے والی چیزوں میں فرمایا اور ایک روایت میں آتا ہے من الخویلہ تین چیزیں جو برباد کرنے والی ہیں نا انسان کو اس میں یہ نہیں فرمایا خواہش یا دل کا لالچ یہ برباد کرنے والا ہے فرمایا حَوَمْ مُتَّبَع ایسی خواہش جس کے اوپر انسان عمل درامت کرے حَوَنْ مُتَّبَع ایسی خواہش جس کے اوپر انسان اپنی زندگی کے عمل کی بنیاد رکھے وہ تباہ برباد کر دینے والی اور اسی طرح شخن مُتَعُن ایسی بخیلی دل کی جس کے پیچھے انسان چل پڑے اس کی اطاعت کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کے دل میں اپنے لیے لالچ آتا ہے لالچ آنا یہ ایک نیچرل بات یہ قدرتی بات ہے ہر شخص کے دل میں لالچ آتا ہے لیکن اس لالچ کی وجہ سے انسان اپنا طرز عمل تبدیل کر لے اس لالچ کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا ایک طریقہ کار پہ کر لے یہ ہے غلط لہذا جو برباد کرنے والی چیز ہے وہ خواہش جس کے انسان پیچھے چلے اور دوسری وہ چیز ایسی شخ جس کے انسان اطاعت کرے اگر اطاعت نہ کرے اس کا مطلب ہے تو وہ اوہ ذیرتل انفس الشخ جو فرمایا کہ ہر دل کے اندر لالچ ہوتا ہے وہ لالچ ہونا یہ کسی عذاب کا باعث نہیں ہے الوہتہ اس لالچ کے پیچھے چلنا یہ عذاب کا باعث ہے پیچھے چلے گا تو پھر وہ بخل ہوگا پھر جب بخل کرے گا تو کنز بنائے گا کنز بنائے گا تو بخل ہوگا تو توک ہوگا قیامت والے دن اور اگر کنز ہوگا تو اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں قیامت والے دن وہی مال اس کا جہنم کی آگ میں دہکا کے اس کے جسم کے اوپر داغا جائے اللہ اکبر لہذا گنجائش کیا رہ جاتی گنجائش طرف یہ رہ جاتی ہے کہ انسان مال کو روک کے نہ رکھ اگر روک کے رکھنا ہے یعنی بخل کا معنی ہے روک نہ اگر روک کے رکھا ہے کسی اور مقصد کے لئے کسی اچھے مقصد کے لئے روک کے رکھا ہے تو پھر روکنا بھی سواب ہو سکتا ہے لیکن اگر روکنے کی بنیاد شوف ہے نا مال روکنے کی بنیاد اگر شوف ہوگی تو پھر انسان پکڑا جائے گا اگر شوف کی بنیاد پر مال نہیں روکا جا رہا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ بخیلا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے نیچرلی انسان فطری طور پر کوئی کسی شخص کے اندر کنجوسی ہو تو وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی شوف کی بنیاد پر اس کو روکے یہ ہے عذاب کا باعث لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس آیت کو پڑھیں گے تو بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی اللہ کا مال روک رکھتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے حکم کیا تھا حکم یہ تھا یہ کیا کرتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فروا ہے اس کو روک رکھتے ہیں فرمایا یہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر اللہم یہ ان کے لئے بہتر ہے بل ہوا شر اللہم یہ ان کے لئے بہت ہی برا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ان کا توق پہنایا جائے گا ان کے گلے میں وَلِلَّهِ مِیْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْسَ مال انسان کماتا ہے جوڑتا ہے اور جوڑ کے اپنے ورسہ کے لئے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یعنی جتنا بھی انسان پراپرٹی بنا لے جب وہ مرتا ہے تو وہ پیچھے والوں کے کام آتا ہے اللہ اکبر غالبا حضرت مقاتل بن سلمان رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں غالبا ان کی بات ان سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیت کیجئے ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ ہے دوسرا اس نے پوچھا مجھے کوئی نصیت کیجئے تو انہوں نے نصیت یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ کبھی مال نہ جوڑنا نصیت یہ کی مال نہ جوڑنا یعنی کنزر بنانے کی ضرورت نہیں اور پھر اس کی وضاحت یہ کی کہ میں نے عبد الملک بن سلمان کو دیکھا اور دوسرا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا عبد الملک بن سلمان جو تھا وہ اپنے بچوں کے لئے جو چھوڑ کے مرا تو اس کے ایک ایک بچے کو دس لاکھ درم آئے اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو ٹوٹل اٹھارہ درم تھے یا اٹھارہ دینار تھے جو باقی بچے تھے ان میں سے بھی نو دینار ان کی تجیز و تکفین اور قبر کی جگہ لینے میں خرچ ہو گئے اور باقی جو تھے ان کے بچوں میں تقسیم ہوئے یعنی بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑا ترکہ تھا ہی کوئی نہیں گویا ادھر ایک ایک بچے کے حصے میں دس دس لاکھ آئے تو وہ مقاتل کہتے ہیں ابو جعفر منصور کو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عبد الملک کے بیٹوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو ایک دن میں سو گھوڑے صدقہ کرتے دیکھا ہے یعنی یہ اللہ کا کام ہے آپ قام ہوتے ہیں اپنے بورسہ کے لئے ہی چھوڑنے کے لئے میں یہ کر لوں گا میں اپنے بچوں کے لئے چھوڑ جاؤں یہ کہ آپ لینے گئے اللہ اکبر وللہ میراث السماوات والرز چھوڑو یا نہ چھوڑو اصل ملکیت تو اللہ کی ہے اپنے بورسہ کے لئے چھوڑ جاؤں گے تو بھی اللہ کی ہے اللہ کسی سے لے رہے اللہ کسی کو دے دے اصل ملکیت زمین و آسمان میراث کا مطلب ہوتا ہی اصل ملکیت ہے اور اہلِ لغت میں لکھا ہے میراث وہ ملکیت ہوتی ہے جس کے اوپر انسان کو پورا حق تحاصل ہو اور کوئی پابندی نہ ہو اس کو میراث کہتے ہیں تو اصل دنیا ساری میراث تو اللہ کی ہے انسان کے اوپر تو پابندی آئے انسان وارث بنے بھی کسی چیز کا تو اس کے اوپر پابندی آئے خود مال کمائے بھی اس کے لئے مال کمانے کی پابندی آ مال رکھنے کی پابندی آ مال خرچ کرنے کی پابندی ہر چیز کی پابندی کسی مال کی بھی سرف مال کی بھی تو ساری پابندی جس ہستی پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لئے فرمایا ولی اللہ میراث اصل زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کی ہے تو جب اللہ کی بھی ملکیت ہے تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ بخل کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ خامخاہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے ہمیں یہ اعتبار تو ہوتا ہے کہ ہم جو جو جوڑ کے رکھیں گے نا یہ کل کل آنکام آئے گا اس بات پر اعتبار ہوتا ہے اس پر اعتماد ہے دیہات میں اکثر جو ذمہ دار جن کی یہ مقدمے بازی چل رہی ہوتی ہیں نا دیہات میں اور اصل محول جو دیہاتی ہے وہ لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں کوئی مقدمہ ہی نہ پہ جائے جوڑ کے رکھتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہوگا مطلب پیسے تو ہونا پاس پھر ان کا اسی راستے بھی جاتا ہے جس راستے کے لئے انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوتا ہے اللہ اکبر اس پر تو اعتماد ہے اس اللہ پر اعتماد نہیں ہے جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا یا اللہ تعالیٰ وہ ضرورت بھی نہ ڈالے جس ضرورت کے لئے آپ رکھنے ہیں آپ اللہ سے مانگیں جب ہر چیز اللہ کی ہے تو کیا ضرورت ہے یہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کی اور اپنی شخ کے پیچھے چلنے کی شخ کی اطاعت کرنے کی اور پھر بخل کے ذریعے کنز بنانے کی یہ تینوں سطوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی طرف اگر انسان جائے گا تو پھر یہ طوق بھی ہے اور اگر کنز ہے تو پھر جہنم کیا جو اندھن بنے گا انسان اللہ تعالیٰ محافت فرمائے اس لئے فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے اسی پہ بھروسہ کرو تمہارے جو کرتوت ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ کو پوری خبر یعنی کہتے یہ ہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور سارا طرز عمل ایسا ہے جو ایمان کے منافی کہتے یہ ہو کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پوری کی پوری قوموں کی پولیسی پوری کی پوری معاشروں کی پولیسی خاندانوں کی پولیسی اور پھر انفرادی پولیسی وہ ساری کی ساری اس ایمان کے منافی پولیسی اگر ایمان اللہ پر ہے تو جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح ہو گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو وہ جو ملتا تھا نا وظیفہ وہ جتنا وظیفہ ملتا تھا وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے تھے فورا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ سارا جو بھی ملتا ہے سارے خرچ کر دیتے تو انہوں نے ان کو لکھ بیجا لا خیر فی الاسراف حضرت حسن کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بیجا لا خیر فی الاسراف بھئی اتنا زیادہ تم ایک ہی دم دے دیتے ہو تو اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں اس فکرے کو لا خیر فی الاسراف کو الٹا کے لکھ دیا جواب یہ دیا لا اسراف فی الخیر خیر کے کاموں میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے جتنا مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں سارا بھی خرچ کر دو دنس کی کیا حد ہے لہٰذا جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے آپ پلیننگ کریں زندگی کی مینجمنٹ سے اللہ نے نہیں روکا تدبیر کریں تدبیر توقل کے خلاف نہیں ہے میری ان باتوں سے کوئی شخص یہ مطلب نہ لے تدبیر توقل کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ اونٹ کہاں جھوڑا کہاں باندھا اس نے کہا بیسے اللہ پہ توقل کر کے جھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں گھوٹنا باندھا آقل ہاں یا ایقل ہاں ثم توقل پہلے اس کو باندھا پھر اللہ پر توقل کرو تو تدبیر توقل کی بنیاد ہے کسی بھی معاملے میں مینجمنٹ کرنا تدبیر کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے لیکن اس تدبیر کو اپنے بنائے ہوئے بنائے ہوئی سکین کو سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے میں نے زندگی گزار نہیں ہے یہ غلط توقل اللہ پر اور تدبیر کرنا اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بنیاد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس پیسہ رکھ ہی نہیں سکتا حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے ان کا یہ موقف تھا تو ظاہر ہے اگر پیسے رکھے نہیں جا سکتے اگر شرحن پیسے رکھنے منع ہو ہر ایک بات سے تو پھر زکاة کے تو آقام آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی زکاة تو آتی ہی اس وقت ہے جب ایک خاص حد سے مال بڑھتا ہے تو جڑے گا تو اسے بڑھے گا نا اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زکاة انکم پہ نہیں ہوتی زکاة بچت پہ ہوتی ہے سیونگ پہ ہے انکم پہ نہیں ہے تو اگر سیونگ متلکن منع ہو تو پھر یہ زکاة کے آقام کی ضرورت ہی نہیں تھی زکاة کے آقام آئے ہیں وراست کے آقام آئے ہیں یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ اپنی منیجمنٹ کرنا اور اس کے لئے مال رکھنا یہ منع نہیں البتہ مال کو روک رکھنا کہ یہ کہیں خرج نہ ہو جائے اور صرف اپنے شرخ نفس کی بنیاد پر اس کو روک رکھنا یہ گناہ ہے واللہ بما تعملون خبیر اللہ کو سارے عمال کی خبر ہے کہ کون کس وجہ سے کیا کر رہا لقد سمی اللہ قول اللہذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقولو ذو خوا ذا بالحریق یقینا سن لیا اللہ نے قول اللہذین قالوا ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر اللہ تو محتاج ہے ونحن اغنیاء ہم بڑے امیر لوگ ہیں ہم بے نیاز لوگ ہیں اللہ محتاج ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ہم کی بات سن لی سنتب ما قالوا ہم ان قریب لکھ لیں گے لکھ لیں ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا ان کی بات لکھ لی جائے گی وقتلہم الانبیاء اور انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے بغیر حق بغیر حق نعب قتل کیا ونقولو اور پھر قیامت کے دن اس کے جواب میں ہم کہیں گے ذوقو عذاب الحریق کہ جلنے والا عذاب چکھو اب یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے دیکھیں اصل مسئلہ تھا جہاد کا جہاد اپنی جان لگانے کا نام پھر اس جہاد میں مال شامل ہوا اور یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی کوئی شخص اپنا اپنے مال کو روک رکھے گا اور اللہ کے راستے میں نہیں لگاتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اپنے مال کو روک رکھتا ہے یہ اس کے لیے باعث عذاب ہو سکتا پھر اللہ تعالی نے منافقین کے ساتھ ساتھ یہود کا یہ طرز عمل بتایا یہ اصل میں یہودیوں نے یہ کہا تھا جب سورہ باقرہ کی آیت نمبر دو سو پینتالی سے غالبا کہ من دل لذی یقرد اللہ قردن حسنہ اور پھر یہ سورہ حدید میں بھی نازل ہوئی ہے اور مختلف جگہوں پہ یہ آیت من دل لذی یقرد اللہ قردن حسن کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو یہودی چونکہ سب سے زیادہ کنجوس اور بخیل یہودی ہوتا اور یہ بخیل صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہر اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نہ وہ اللہ کے رستے میں مال دینا چاہتا ہے نہ وہ اللہ کے رستے میں جان لگانا چاہتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی سازش پر پیسہ دے دے گا دنیا کی بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر دے گا اس خیال سے کہ اس کو ادھر دنیا میں ریٹرن ملے بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر دے گا لیکن اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے یہودی کو اور ہر وہ شخص جو یہود کے طرز عمل پر چلتا ہے ان کی جان جاتی ہے موت پڑتی ہے ان کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے جب ان کو کہا گیا جب یہ اعلان ہوا مندل لذی اخرید اللہ قردن حسنا دیکھیں یہ تو ان کو ترغیب دلائی جا رہی کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے ترغیب بھی دلائی ہے تاقید بھی کی ہے ترغیب بھی کی ہے تینوں طرح کے انداز قرآن نے اختیار کی ہے مال خرچ کرنے کے اتبار سے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس کو قرض کی ضرورت ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ غریب ہو گیا اللہ موتاج ہو گیا ہم سے قرض مانگتا ہے اب یہ کفر کا طرز عمل کفر کا رسپونس اللہ کی نازل کرتا آیات پر جو کفر کا رسپونس ہوتا ہے اور جو ایمان کا رسپونس ہوتا ہے اس کا یہی فرق ہوتا ہے ایمان والے جو رسپونس کرتے ہیں تو وہ جو ابو دہدہ کا قصہ حدیث میں مذکور ہے ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قصہ مذکور ہے اللہ چھے سو درخت ایک باغ میں تھے پورا باغ اس میں گھر بھی بنایا ہوا تھا پورا باغ اللہ کے رستے میں دے دی اللہ قرض مانگ اور وہ واپس لوٹائے گا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتے یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اسی نے دیا اگر ہم اللہ کے رستے پہ دے دیں وہ اس کو قرض سمجھتا یہ پرسیپشن ہے مومن کا اور وہ پھر واپس لوٹائے گا اور کافر کہتا ہے کہ ان اللہ فقیر ونہنو اگنیہ ظاہر ہے عام طور پر قرض وہی دیتا ہے جو امیر ہوتا ہے اور مانگتا وہ بات یہ نوت ہو گئی سنک تو لکھ رہے ہے جو کچھ انہیں کہا لکھا گیا اور یہ یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ان کے آباؤ اجداد وہ بھی لکھا ہوا ہے سب اور نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے یہاں تو تمہیں موت پڑتی ہے پیسہ خرچ کرنے سے تو نبیوں کو قتل کرنے میں کیا چیز تھی اس میں کیا جذبہ تمہارے پیش نظر تھا اور جو کیا جذبہ کار فرما تھا وہ بھی تو تم کرتے رہے اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی بے ایمانی کی دلیل تھی یہ بھی بے ایمانی کی دلیل لہذا دونوں لکھے ہوئے اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا جواب دے گا آج نہیں دیتا قیامت نوٹ ہو گئی اللہ کی شان میں عرضہ سرائی کی گستاخی کی اور یہ نوٹ ہو گئی پر اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا ذوقوا عذاب الحریق وَنَقُولُ ہم یہ کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق کہ جلنے والے عذاب کا حریق کا مطلب ہوتا ہے جلنے والا اور جلانے والا عذاب اللہ اکبر جو جلا دینے والا عذاب ذالک بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَنَّ اللَّهُ عَلَيْسَ عِذَلَّهُ مِلِّ الْحَبِيدِ اللہ ذالک یہ جو کچھ بھی ہوگا جو جلنے والا جلانے والا عذاب ملے گا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے ہے جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہو تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے نا يَا يُوَلَّذِينَ آمَنُوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اتقو اللہ وَلْ تَنظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے آگے جو بھیجی جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے اگر وہ نیکی ہے تو انشاءاللہ امید رکھو اللہ تعالی جنت اطاع فرما دے گا اگر وہ نیکی نہیں ہے تو پھر ابھی سوچنا پڑے گا اللہ اکبر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ جو جہنم ملنی ہے نا جو جلانے والا عذاب ملنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے ملنا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْثَ بِذَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا اب یہ ساری یہودیوں کی مختلف ان کے خصوصیات بیان ہو رہی ہیں ان کا جو ریسپونس تھا اللہ کی ہدایت کی طرف سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی کوئی چیز جو بھی نئی آیت نازل ہوتی ہے نا اللہ تعالی نے دو جگہ پہ غالباً آیت نمبر چونسٹھ اور آیت نمبر اٹھ سٹھ اس میں یہ فقرہ دہر آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف جو قرآن نازل ہوتا ہے نا جو بھی نازل ہوتا ہے جو بھی آیت نازل ہوتی ہے وہ لازمان اضافہ کرتی ہے ان لوگوں کے ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کے دلوں میں کس چیز میں اضافہ کرتی ہے تغیانم و کفرہ بغاوت میں اضافہ کرتی اور کفر میں اضافہ کرتی ہے سرکشی بڑھتی ہے قرآن سن کے سرکشی بڑھتی ہے قرآن سن کے کفر بڑھتا ہے حالانکہ قرآن تو کتابِ ہدایت ہے قرآن سن کے ہدایت آنی چاہیے قرآن سن کے ایمان کی طرف آنا چاہیے لیکن یہ ریسپونس مختلف ہے جیسی زمین ہوگی بارش تو ویسی ہوتی لیکن آگے سے زمین اپنے اپنی کپیسٹی کے مطابق وہ ریسپونس دیتی کہیں پہ جھار جنکار اکتا ہے کہیں پہ وہ بھی نہیں اکتا کہیں پہ بہترین لیلہاتی فصلیں اکتی ہیں اور یہ مختلف قسم کی فصلیں کہیں پہ پھول اکتے ہیں کہیں پہ کانٹے دار جھاریاں اکتی ہیں تو بارش ویسی ہے تو کہ جو بھی نازل ہوتا ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ ان میں سے اکثریت کے کفر اور تغیان میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اب یہ قرآن کو جو یہودی رسپونس کر رہے ہیں یہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کی مختلف خصوصیات اور مختلف پہلو بتا رہا ہے ان میں سے لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہا جائے گا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا وعدہ لیا ہے دو دو طرح ہو سکتا ہے اللہ نو منہ لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے مارسط وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی قربانی آ جائے یا وہ رسول ایک قربانی لے کے آئے ہمارے لئے کوئی ایسی قربانی لے کے آئے قربان کا مطلب یا قربانی کا مطلب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے لئے کوئی ایسی قربانی لے کے آئے تاکل ہننار جس کو آگ کھا جائے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے قُد جاکم رسولım مِن قبلی بِالبِینات وَبِالَّذِی قُلْتُم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ یقیناً آئے تھے مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس جاکم آئے تھے تمہارے پاس رسول بہت سارے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات اور بہت سارے موجزے لے کر آئے تھے بہت ساری نشانیاں لے کر آئے تھے وَبِالَّذِي قُلْ تُمْ اور یہ والا موجزہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو یہ والا موجزہ بھی لے کر آئے تھے فَلِوَ قَتَلْتُمُوْهُمْ یہ بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا پھر ان کو ان تم سا دیتین اگر تم سچے ہو یہ جو بات کہہ رہے ہو اگر تم اس میں سچے ہو تو پھر تم نے ان لوگوں کو کیوں قتل کی اچھا جی اس کا بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے کہ پہلے انبیاء میں سے پہلی بات تو یہ سن لیجی ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ان لیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کے جھوٹ کا پول کھولا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ان سے نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے بہانہ بنایا تھا جو مختلف بہانے یہودی بناتے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا وہ کہتے تھے پہلے انبیاء پر یہ نشانی آتی رہی کہ ان کے ہاں ایک قربانگاہ بنی ہوتی تھی اور جب بھی کوئی قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اس قربانگاہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آکے اس قربانی قربان کیوی چیز پر پڑتی تھی اور اگر وہ قربانی قبول ہو گئی ہوتی تو وہ اس کو بسم کر کے چلی جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی اور اگر وہ قربانی قبول نہ ہوئی ہوتی تو وہ آگ آکے اس پر پڑ کے واپس چلی جاتی وہ چیز وہاں پڑی کی پڑی رہ جاتی اس کا مطلب ہوتا تھا یہ قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حوالے سے بھی ہوا اس قربا قربانا جب انہوں نے قربانی کی تھی ایک کی قبول ہو گئی ایک کی قبول نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو قبول ہونے کا سسٹم کوئی نہیں ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا اللہ کو معلوم ہے کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی لیکن اس دور میں پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں کیونکہ وہ ظاہری طور پر وہ آگ آتی تھی اور یہ ایک موجزہ بھی تھا اور ایک سسٹم بھی تھا ہر شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا تو دو باتیں یہاں پہ کلیر ہونی چاہیے ایک تو اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تم جھوٹے لوگو ان کو انتم صادقین ان کا ایک کردار کا حوالہ دیا ہے پھر اگلی آیت میں بتایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا یہ کہ جتنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ موجزہ ہر نبی کو عطا نہیں ہوا یہ چند نبیوں کو عطا ہوا ہے بیشتر نبیوں کو عطا نہیں ہوا چند نبیوں کو عطا ہوا اور وہ بھی اللہ کی مشیعت ہے جب کبھی عطا ہوا تو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ جن کو یہ عطا ہوا تھا ان کو بھی تو تم نے قتل کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت شعیاء علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قتل کرنے کے درپے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور حضرت علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے کتنے ہی نبی ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا اللہ تعالی نے سورہ باقرہ نے فرمایا ایک گروہ نبیوں کا جس کو تم صرف جھٹلاتے رہے اور ایک بڑی جماعت ہے نبیوں کی جن کو تم نے قتل کر دی فرمایا ہی جا رہا ہے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ دیگر موجزے بھی لے کے آئے یہ والا موجزہ بھی لے کے آئے مثلا مفسرین لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں یہ موجزہ موجود تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے کہا ہے یہ موجزہ بھی موجود تھا پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا تو اس کی کیا وجہ تھی اب یہاں تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس نبی کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختلف موجزوں کا مطالبہ کرتے تھے اس موجزے کا مطالبے کے ساتھ یہ بہنہ بنایا کہ چونکہ آپ کو یہ موجزہ تعلی ہوا اس لئے ہم ایمان لیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دامے میں اور اس بات میں سچے ہو تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو مختلف موجزے لے کے آئے اور اس کے باوجود تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے موجزے دکھائے ان کو اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو بزاہ میں خود ان کو قتل کر دیا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اللہ تعالیٰ نے بچا کے ان کو شبے میں ڈال دیا اور وہ آج تک یہی سمجھتے ہیں ہم نے تو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایک دفعہ قتل ہو گئے تھے بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا اکی بات ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے ان کا خیال ہے کہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے جتنے بھی قتل ہوئے اِن کُن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہ ایک بہانہ ہے ان کا فَإِنْ قَذَّبُوكَ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں فَإِنْ قَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو جھوٹ بول رہے ہو تمہاری اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے فَإِنْ قَذَّبُوكَ پس اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ جھوٹلا رہے ہیں آپ کی تقذیب کر رہے ہیں فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے رسولوں کو جھوٹلایا ان کی تقذیب کی جاؤوا بالبیناتی و الزبوری والکتاب البنی یہ اپنے بہانے میں جھوٹے اس سے پہلے نبی مختلف موجزے بھی لے کے آئے بینات کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے موجزے روشن دلائل لفظی معنی ہوتا ہے روشن دلائل روشن دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہر نبی کی زندگی روشن دلیل ہوتی ہر نبی اپنی زندگی کے اعتبار سے روشن دلیل ہوتا ہے موجزہ ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن میں کہلوایا قد لبستو فیکم عمرہ میں نے ایک زندگی گذاری ہے تمہارے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک موجزہ لہذا آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زندگی دیکھ لیجئے وہ کسی نہ کسی خاص پہلو کے اعتبار سے خاص موجزہ ہے یعنی کہیں آپ کو ایوب علیہ السلام کا صبر مظر آتا ہے کہیں آپ کو مستقل مزاجی نظر آتی ہے حضرت نو علیہ السلام کی بھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور چند لوگ مسلمان ہوئے اللہ اکبر حضرت لوت علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کس طرح کے محول میں ڈٹے رہے اور ہر شخص ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے سب کچھ چھوڑنا پڑا تو نبی کی زندگی خود ایک بینا ہوتی ہے ایک روشن دلیل ہوتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مختلف موجزات اتا فرماتا رہا جس جس نے جو جو موجزہ مانگا بعض اوقات مانگرے پر موجزے ملے بعض اوقات بغیر مانگے موجزے ملے اور ان موجزوں کی وجہ سے بل بینات و زبر زبر کا مطلب ہوتا ہے زبر اصل میں زبور کی جمع ہے زبور کا مطلب ہوتا ہے صحیفہ ویسے کہتے ہیں کہ حضرت دعوود علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام بھی زبور تھا لیکن زبور بنیادی طور پر ایسے صحیفے کو کہتے ہیں جس کے اندر نصیحت کی چند باتیں ہو نصیحت کی باتیں ہو تو وہ صحیفہ ہوتا ہے یا زبور ہوتا ہے البتہ اگر جامعیت کے ساتھ مکمل جامع کتاب ہو جس میں موائز یعنی نصیحتیں بھی ہو جس کے اندر شرائع شریعت کے حکام بھی ہو اور دیگر حکام اور دیگر ساری تفصیلات موجود ہوں تو اس کو کتاب کہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف موجزے ہی نہیں آئے بالبیناتی والزبر والکتاب المنیر روشن کتابیں صحیفے اور روشن دلائل موجزات سب کچھ تو اللہ نے دیا یہ سارے رسول تمہارے پاس آئے وہ جو سب کچھ لے کے آئے تھے تم نے ایسے رسولوں کو قتل کر دیا اللہ اکبر اور ایسے رسولوں کو جھٹلایا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی ان باتوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے اور صرف رسولوں کو نہیں ان کے موجزات کے باوجود ان کی زندگیوں کے باوجود ان کے صحیفوں کے باوجود اور ان کتابوں کے باوجود تو یہاں پہ جب ہم کتاب المنیر کی بات کریں گے تو ماہ قبل کی بات ہوگی تو اس میں تورات شامل ہے اس میں انجیل شامل ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ یہ کتاب منیر تھی جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمائی ہے تورات فیہا ہدم ونور یہ تورات ہم نے نازل کی ہے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اور پھر واتینہ الانجیل انجیل بھی ہم نے ہی دی فیہا ہدم ونور اس میں بھی ہدایت تھی اس میں بھی نور تھا لہذا کتاب منیر سے مراد نور والی کتاب اس سے مراد تورات بھی ہے اس سے مراد انجیل بھی ہے اور زبر میں زبور آگئی جو دعوود علیہ السلام پر نازل ہوئی بینات میں وہ سارے موجزے آگئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی روش یہ ہے ان کے آبا و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے اور یہ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ جھٹلاتے رہے اللہ اکبر جان بچالو اپنی جہاد سے من منافقوں نے یہ کیا اپنا مال بچالو جو منافقین نے بھی کیا یہود نے بھی کیا مال بچالو یا جان بچالو کتنا کو بچائیں گے بالاخر اللہ کے پاس جانا ہے کل نفس زائقت الموت ہر جان نے مرنا اللہ اکبر یہاں پہ چار باتیں اس آیت کے اندر فرمائیں کل نفس زائقت الموت ہر جان میں موت کا زائقت شکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم پورے کے پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت والے دن فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ وَاُدْخِرَ الْجَنَّةِ جو کوئی بھی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز وہ ہے حقیقت میں کامیاب اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ مطاع الغرور سوائے دھوکے کے سامان چار حقیقتیں یہاں پہ بیان فرمائیں موت اس سے کسی کو مفر نہیں ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور دوسری حقیقت کہ پورا پورا بدلہ قیامت والے دن ملے گا اور تیسری حقیقت کامیابی اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیابی کا میعار کیا ہے جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے وہ اصل کامیاب اور چوتھی بات چوتھی حقیقت یہاں پہ بیان فرمائی کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سوائے دھوکے کے سامان کیا اور کچھ نہیں دھوکہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیک ہے یہ غلط ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں دھوکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے لیکن یہ نظر قیمتی آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود اس کو اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةَ اللَّهَا جو کچھ زمین میں ہے اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا یہ ہے خوبصورت نہیں اصل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی لیکن لگتی بڑی قیمتی ہے اصل میں کوئی قیمت نہیں لگتی بڑی قیمتی ہے یہ ہے دھوکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَتِ الدُّنِيَا تَعَدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَحُوزَتٍ یہ اگر دنیا جو ہے کسی اللہ کے یہ دنیا اللہ کے نزدیک کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اس کی اہمیت مَا سَقَا قَافِرًا شَرْبَتَ مِمَّا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ بلاتا اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر یہ اہمیت والی چیز ہوتی کیونکہ یہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہرے کو دے دیتا ہے لیکن اس کم اہمیت یعنی مچھر ہی کیا چیز ہے اور پھر مچھر کا پر کیا چیز ہے پھر اس کے برابر بھی نہیں ہے فرمایا اس کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ دیتا اس کا مطلب ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے لیکن بنائی اس نے بڑی خوبصورت ہے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَزِينَةَ اللَّهَا یہ ہم نے خود خوبصورت بنایا ہے لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّمَا مَا عَلَى الْرَزِينَةَ اللَّهَا لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّمَا حسن و حملہ یہ بنائی خوبصورت اس لئے ہے تاکہ امتحان کرے امتحان کے لئے نظر آتی ہے بڑی قیمتی حقیقت میں یہ قیمتی نہیں یہ ہے دھوکہ اس میں یہ دھوکے کا پیل ہوئے یعنی اس کی اصل قیمت کچھ نہیں اور ہم پڑا ہے سورہ آل عمران کے اندر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَات مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے لوگوں کے لئے مزین کی ہیں خوبصورت بنا کے دکھائی ہیں یہ ہے دھوکہ اور یہ سارا کا سارا امتحان ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہر شخص لی تو مرنا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کل نفس زائقت الموت کی حوالے سے تفسیر المراغی میں لکھی امین مصطفیٰ المراغی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ چکھنا ایک تو اس کا مطلب یہ ہے نا موت مرنا ہے ہر شخص میں مرنا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کافر اور دہریہ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ موت کو تو ہر شخص دیکھ رہا ہے کوئی زندہ بچا ہی نہیں ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے اس کا انکار کوئی نہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑی عقیدے کی بات بتائی گئی ہے موت ہر ایک کو آنی کل نفس زائقت الموت لیکن یہ جو انداز ہے نا بیان کرنے کا کہ زائقت الموت چکھنے والی ہے موت کو تو اس کا مطلب ہے موت ایک محسوس چیز ہے اس کی تکلیف ہے چاہے خوشی ہے اس کا ذائقہ کڑوہ ہے ترش ہے تلخ ہے جو کچھ بھی ہے چکھنہ حصہ سے تعلق رکھتا ہے اور تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روح کو جب موت آتی ہے نا تو روح مرتی نہیں ہے روح ختم نہیں ہوتی یہ عقیدہ آخرت ہے یہاں عقیدہ آخرت ہے جا رہا ہے کہ اگر روح بھی مر جائے تو مردہ چیز چکھ نہیں سکتی کسی چیز کو اگر ماری گیا تو انسان مر کے چکھ تو نہیں سکتا نا تو جب کل و نفس ان ذائقہ تل موت ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو چکھے گا تو وہ جس میں زندگی کی رمک ہوگی تو زندگی جس میں حصیات ہوگی تو اس کا مطلب ہے روح بھی نہیں مرتی اس کی حصیات بھی نہیں مرتی جس پر بھی موت آتی ہے صرف جسم مرتا ہے روح اس کو چکھتی ہے کہ اس کی موت کیسی آ رہی اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جو مصند احمد میں ہے حضرت براہ بن عاظف رضی اللہ تعالیٰ لمبی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت براہ بن عاظف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک انساری کا جنازہ تھا اور ان سب بیٹھے تھے وہاں قبر کے انتظار میں ابھی قبر کھو دی جا رہی تھی جنازہ پڑھنے کے بعد جیسے قبرستان میں بیٹھ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے کہتے ہیں ہم سب بے حص و حرکت ہو کے انتہائی متوجہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادگید بیٹھے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک چھڑی سی شاکھ سی بکڑی ہوئی تھی تو زمین میں ایسے جیسے آدمی کچھ سوچتے ہوئے ایسے ہی زمین میں شاکھ مار رہا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کر رہے تھے سوچتے سوچتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لیا کرو استعیدوا من عذاب القبر استعیدوا من عذاب القبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو قبر کے عذاب سے پناہ مانگا یہ فرمانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی حقیقت بتائی اور وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے یہ موت کے ذائقے کی بات ہے کل نفسیں ذائقہ تل موت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت بتائی کہ جب موت آتی ہے نا کسی بھی شخص کو مومن کو موت آتی ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے کافر کو موت اور منافق کو موت آتی تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے کیفیت ہی اور ہوتا ہے اور پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو ملک الموت جو اپنے ساتھ پوری ٹیم فرشتوں کی لے کے آتا ہے وہ جنت سے کفن لے کے آتا ہے خوشبودار کفن اس کو لپیٹنے کے لیے روح کو جس کو لے کے جانا ہے اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ باقی فرشتے پرے بان کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو ملک الموت ہوتا ہے یہ کان کے پاس آ کے اس کے جو مرنے والا شخص ہے ادھر پڑا ہے تو اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتو ہن نفس الطیبہ اے پاکیزہ روح اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان نکلو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا مندی تمہارا انتظار کر رہی سبحان اللہ اب جس کو اب نکلی نہیں ہے جان کہاں جا رہا ہے نکلو اللہ اکبر تو جس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا مندی میرا انتظار کر رہی ہے تو میں ہوں یا آپ ہوں وہ کیا کرے گا وہ جلدی کرے گا نا تو فرمایا فتخ رو جو تسیلو یہ یوں بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے فوراں نکلتی ہے جیسے پانی کی مشک میں سے جب اس کا بند کھول دیا جائے تو ایک دم سارا پانی نکل جاتا ہے فرمایا ایک دم نکل جاتا ہے قرآن کہتا ہے ایسے فرشتے جیسے بند کھول دیتے ہیں تو سارا پانی نکل جاتا ہے ایسے آرام سے روح نکل جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں ذائقے کی بات کہ مشک پانی کی جب اس کا بند بندہ ہوا ہونا تو وہ تنیوی ہوتی ہے وہ مشکل میں ہوتی ہے جب بند کھلتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ ذائقہ ہے مومن کی موت کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یوں ملک الموت پکڑتا ہے فوراں ان کو پکڑاتا ہے وہ جلدی سے اس کو کفن مل پیٹتے ہیں خوشبویں پھیل جاتی ہیں اور وہ لے کے چلتے ہیں پہلے آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ طیب روح کون ہے سب بتاتے ہیں اس کو کہ یہ تو جناب فلاں بن فلاں ہیں ہر جگہ مبارک بات کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں روح جا رہی ہوتی ہے جسم کہاں ہے جسم تو ادھر پڑا قلو نفسن زائقت الموت جو امام راغی نے لکھا ہے نا جو نکتہ کہ زائقہ چکھنا ہے روح نے اور روح مرتی نہیں ہے وہ زندہ چکھتی ہے اور وہ چلتے چلتے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو جب پیشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اللیین میں لکھ دو اس کا نام ریجسٹر میں لکھ دو جنتیوں کی ریجسٹر میں اللہ اکبر اب جنتیوں کی ریجسٹر میں لکھ کے پھر وہ کہاں جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتی واپس آتی ہے ادھر اتنی دیر میں تجیزوں تکفین ہو چکی ہوتی ہے اور یہ کر کر آکے اس کو قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے جب یہ قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں وہ آکے پھر جسم کے ساتھ مل جاتے ہیں تو روح تو نہیں مری روح تو ہے انتقال ہوا ہے وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے اگلا جہان اب یہ والے لی لوگ دیکھ رہے ہیں پھر وہ قبر کے اندر اس کی تفصیل آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ کیا کیا دیکھتی ہے اور کس طرح سے وہاں پہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ وہاں پہ منکر نکیر آتے ہیں سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے خوبصورت آدمی تو یہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے بڑا خوبصورت وجی اس کو پوچھتا تو کون ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرے آمال ہوں جو تُو نے آمال کیے تھے وہ چکے اچھے تھے جیسے آمال دیسی شکل کا آدمی میں تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تیرے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو جنتی قبر میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے اس لئے کہ اس کو اپنا سارا آگے مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے بہینی ہی ملک الموت آکے بیٹھتا ہے کافر اور منافق کے کان کے پاس اور اس کو آکے کہتا ہے ایتوہ النفس الخبیصہ یہ اس کا ذائقہ دیکھ لیجئے موت کا کل نفس زائقت الموت موت ظاہری اور ہے جو اصل اس کیفیتیں وہ اور ہیں ایتوہ النفس الخبیصہ اے ناپاک روح نکل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الہ ساحت من اللہ وغضب اللہ کی نرازگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا اب جس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے اللہ کی نرازگی تیرا انتظار کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے وہ نکلے گی بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتو فرقو فی جاسدہی وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر کہ مجھے یہ پکڑے نہ پھر ظاہر ہے وہ تو آئے ہی پکڑنے کے لئے ہیں وہ تو نکالنے کے لئے آئے ہیں پھر قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وہ پھر یوں اندر جا کے اس کو باہر نکالتے ہیں نکلو باہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ ایسے نکالتے ہیں فَيَنْتَذِعُهُ اس کو کھیج کر نکالتے ہیں كَمَا يُنْتَذَا السَّفُودُ مِنَ السُّفِ الْمَبْلُولُ جس طرح گیلی اون ہو اور گیلی اون کے اندر گرم سلائی ڈال دی جائے تو وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے پھر آپ اس کو کھینچیں تو جس طرح سے وہ اون تار تار ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کافر اور منافق کی جہان فرشتے کیج کر نکالتے ہیں اللہ پھر آگے سے بدبودار کفن ہوتا ہے وہ جہنم سے لائے ہوتے ہیں اس کفن میں لپیٹ لی جاتی ہے ہر طرف بدبوئی بدبو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہو گیا فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا ان کو بتایا جاتا ہے فلان بن فلان کی روح ہے لے کے چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دروازہ ہی نہیں کھلتا اللہ اکبر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے لئے دروازے نہیں کھل سکتے جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے ظاہر ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزرنا ناممکن ہے اس طرح ان کے لئے آسمان کے دروازے کھلنے ناممکن جنت بلندی کا استعارہ لہٰذا جنتی جو ہے یوں جاتا ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر جہنم پستی کا استعارہ لہٰذا وہ آسمان کے دروازے کیسے کھلیں گے اس کو واپس پستی کی طرف لے کے جائے جاتا ہے اور وہ کہاں ہے جہنم اللہ جانتا ہے لیکن اس کو پستی کی طرف لے کے جائے جاتا ہے اور سجین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کے ریجسٹر میں اس کا نام ہو گیا اللہ واپس پھر اس کو وہاں اتنے دیرے میں تجہیز و تکفین ہو گئی ہوتی ہے اور پھر وہ قبر میں اور اس کی آگے تفصیلات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذائقہ رو چکھتی ہے کل نفس زائقت الموت اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اپنے اپنے آمال کے مطابق اور وہ ذائقہ تلخ بھی ہوگا کڑوا بھی ہوگا ترش بھی ہوگا بیٹھا بھی ہوگا وہ راحت بھی ہوگا جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی دعا سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعایں جہاں میں صبح و شام کے عذکار میں اللہم اصلح لی دینی اللہی ہوا عصمت و عمری و اصلح لی دنیای اللہ تی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہ تی فیہا معادی و جعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر و جعل الموت راحتا لی من کل شر ہمارے اوپر موت آئے تو زائقہ کیسا ہو راحت والا و جعل الموت راحتا لی من کل شر کہتے ہیں روح افضاء ہے جی شربت روح افضاء اللہ تعالی ہماری موت ایسی کر دے جو ہمارے لیے روح افضاء سے بھی زیادہ مزدار ہو اللہ اکبر راحتا لی من کل شر یہ ہے زائقہ اور وہ روح میں چکھنا اور روح کی زندگی کی دلیل ہے نفس کل و نفس ان زائقہ تل موت زائقہ تل موت کہنا ہو یہ دلیل ہے روح کی زندگی کی اور اس میں آخرت کا اس بات ہے اسی ایک اس کے اندر عقید آخرت بھی چھپا ہے اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہر ایک کو آنی موت بھی آنی ہے اور موت کی کیفیتیں مختلف ہیں ہر شخص نے اپنے اپنا موت کا زائقہ چکھنا ہے اللہ تعالی محب فرمائے دوسری حقیقت فرمائی وَإِنَّمَا تُوَقْفَهُنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب یہ ترتیب دیکھ لیجئے موت بھی ایک زائقہ ہے اور وہ زائقہ حمال کے مطابق ہے کافر اور منافق کی موت اور ہے جنتی کی مومن کی موت اور ہے پھر قبر بھی مختلف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا یا تو روضت من ریاض الجنہ یا تو جنت کے بغیچوں میں سے ایک بغیچہ ہے قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے گویا موت بھی مختلف قبر بھی مختلف لیکن یہ پورا بدلہ نہیں ہے وَإِنَّمَا تُوَفْهُنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو پورا پورا بدلہ ملنا ہے نا وہ قیامت والے دل ملنا ہے یعنی جتنے عامال کی ہیں اس سے پورا بدلہ یہ جہنم میں بھی یہ قبر میں بھی عذاب ہوگا موت کے وقت بھی عذاب ہوگا موت کے وقت بھی راحت ملے گی اور قبر بھی جنت کا بغیچہ بنے گی لیکن جو پورا پورا بدلہ ہے نا وہ وہاں جا کے ہے اس لیے جنتی جو ہے وہ قبر میں پڑا دعائیں کرے گا نا کہ یا اللہ جلدی قیامت آئے تاکہ مجھے پورا پورا بدلہ ملے تو وہ انما اس سے پھر ایک بات یہ بھی سمجھ آگئی وہ جو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عذاب قبر کے حوالے سے کہ قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا آرام سے سوئے رہیں گے تو جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پہلے بھی ملے گا نا اور یہ جو ذائقہ ہے کل نفس زائقہ تُلْموت یہ بھی بتاتا ہے کہ ترتیب تو یہاں سے شروع ہو جائے گی البتہ پورا وہاں جا کے ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے فَمَنْزُخْزِعَانِ النَّارِ وَاُدْخِرَلْجَنَّتَ فَقْبْفَاسِ وہاں جا کے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اور جو جہنم سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیابی کا میں یہاں قُرہ جا رہا ہے کامیاب ہے وہ میں اپنے کلیگ سے بات کر رہا تھا کسی دوسری یونیورسٹی کلیگ سے تو بچوں کی باتیں ہو رہی تھی تو کسی بچے کے بارے میں بات ہوئی جو اس کا فلان جگہ داخلہ ہو گیا اس کا فلان جگہ داخلہ ہو گیا تو قطب پگ گیا وہ تو پگ گیا وہ تو کامیاب ہو مَنْغِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِ زندگی پوری گزار کے بھی نہیں پگ سکتا پگ گے گا وہ فَمَنْزُخْزِعَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقْدْفَاز یہ ہے اصل کامیابی اور اس کامیابی سے پہلے کسی بھی موقع کو کسی بھی مرحل خاص طور پر موت سے پہلے پہلے جو بھی ہے وہ تو اپنی سطح کا ایک امتحان ہے یہ تو ہے ہی دار الانتحان دار الانتحان میں یعنی ایک تو اس کے دھوکے کا پہلو ہے نا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دھوکہ اس طرح سے ہے لیکن یہ دار الانتحان ہے اور دار الانتحان کے اعتبار سے یہاں کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے کہ انسان وہ لمحات اللہ کی مرضی سے گزارے تو اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملتی ہے اللہ حبر تو جب انسان اسے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے اور گزارتے ہوئے یہاں کامیابی نہیں ہے موت تک کامیابیوں کے جھنڈے بھی گاڑ لے چاہے وہ دینی اعتبار سے گاڑ لے چاہے وہ دنیے بھی اعتبار سے گاڑ لے یہ تو امتحان ہے وہ اپنی سطح کا امتحان ہی چل رہا ہوتا ہے اس لیے کہ موت تک امتحان ہی امتحان ہے اصل ریزلٹ نکلنا ہے اس دن فَاَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقْوَوْلُهَا اُمُخْرَهُ كِتَابِيَا جس کو دائیں ہاتھ میں آمال نامہ ملا اس نے کہنا یہ دیکھو میرا آمال نامہ دنیا میں جب میں زندگی گزار رہا تھا مجھے لمحہ لمحہ یقین تھا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے اور ریزلٹ ایک دن نکلنا ہے جس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی اس کا یہ ریزلٹ نکلے گا فَمَنْزُخْزِعَانِ النَّارِ جو جہنم سے بچا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا یہ ہے اصل کامیابی کا میار اور یہ صرف یہودیوں کو نہیں بتایا جا رہا یہ اس دور کے منافقین کو نہیں بتایا جا رہا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے